موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ نے مضیدار اور بہت ہی لزیز کیک ماملیٹ کیک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مضیدار ہوتا ہے اس کیک کو آپ ضرور ٹرائی کی جائے میری ریسیپی اس سے پہلے اس کے انگریڈنٹس کیا ہے میری چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں ہم ماملیٹ کیک کے انگریڈنٹس کی طرف ماملیٹ کیک بنانے کیلئے مہندے سیکھتے ہیں پانے دو کا میرا پکارا ہے چھنٹ سکتے ہیں carbone ції کسٹر شگر میں نے گھر میں استعمال ہونے والی چینی کو گرینڈ کر لیا ہے اور یہ بہت باریک ہے اس کو تقریباً ایک کپ لیا ہے اس کے لابے اس میں ہم یہاں اورنج ایسن سے استعمال کریں گے جس بطن میں کیک کو بیک کرنا ہے سب سے پہلے اس کو آئل سے گریس کر لیتے ہیں اس کے بیس کے اندر اور چاروں طرف کناری میں اچھی طرح سے آئل لکھا دیں گے آئل لکھانے کے بعد اس کے اوپر یہاں بٹر پپر میں نے اس کے بیس میں بچھا دیا ہے اس کے اوپر بھی ہم آئل لکھا لیں گے اس کو بھی آئل سے گریس کریں گے بلدون کو گریس کرنے کے بعد اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں میدہ ہے اس میدے کو چھان لیں گے اس میں بیکن پاورٹ بھی ساتھ ہی شامل کر لیں گے اس میں بیکن پاورٹ بھی ساتھ ہی شامل کر لیں گے مکھن کو میں نے ایک بڑے بال کے اندر ڈالیا ہے اب اس کو بیٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دیکچی میں میں نے کیک کو بیک کرنا ہے اس میں نے گرم کرنے کے لئے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے اب مکھن کو بیٹ کرتے ہیں کیسر شگر اس میں تھوڑی ہم ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتے جائیں گے مکھنوں چینی کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم باری باری انڈے ڈالتے جائیں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے میں یہ پہلا انڈے ڈالوں گے اس میں دوسرا انڈے ڈالیں گے اور دوبارہ بہت اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اب اس میں ہم یہ تیسرا انڈے ڈالیں گے اور پھر دوبارہ اس کو بیٹ کریں گے تینوں انڈے ڈال کے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو وینیلہ کسٹڈ ہے اس کو ڈال دیں گے اور دوبارہ اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں گے یہاں ہمارے پاس جو کشکیاں وہ ناریل ہے یہ ناریل ڈال دیں گے ڈال د لے سکتے ہیں مکھن کو بہت اچھی طرح سے تمام چیزوں کے ساتھ اس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے مہدے میں یہ اورنج کے چلکے ہیں جو میں نے اورنج معاملیت میں سے ہی لیا ہے یہ میٹھے ہوتے ہیں اس لئے میں نے ان کا استعمال کیا ہے اس کو میدے میں ڈال دیں گے ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب آبس میں لے لیں اور اس کو میدے میں اچھے طرح سے ان کو فول کر لیں مکھن کے اندر تھوڑا تھوڑا میدے ڈالتے جائیں گے اور اس کو فول کرتے جائیں گے اچھے طرح سے فول کرنے کے بعد میدہ اس میں جو بطن ہم نے گریس کیا تھا اس میں یہ سارا ہم بیٹھے ڈال دیں گے اب اس بطن کو میں دیکھچی میں بیک کرنے کے لئے رکھتی ہوں یہاں دیکھچی تقریباً 20 منٹ سے گرم ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے ہم سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ کے اوپر یہ بطن رکھ دیں گے اب اس کو میں کور کر دوں گی کیک بلکل تیار ہے اس کو ہم چھوڑی سے چیک کر لیتے ہیں چھوڑی بلکل ساف نکلی ہے اگر یہ گیلی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ابھی اندر سے کچھا ہے لیکن یہ بلکل ساف ہے اس لئے کیک تیار ہو چکا ہے اب میں اس سے باہر نکالتی ہوں کیک کو میں نے سانچے سے باہر نکال لیا ہے تقریباً 25 منٹ میں درمیانی آج بھی اس کو میں نے بیک کیا ہے اور 25 منٹ میں یہ تیار ہو گیا ہے یہاں ہمارے پاس 4 ٹیبل سپون اورنج ماملیٹ ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا 1 ٹیبل سپون کے برابر جو ہے ایک سے 2 ٹیبل سپون لیمن جوز ڈال کے اس کو ابھی پکا لیتے ہیں اس بلکل کے اندر اورنج ماملیٹ کو لیمن جوز جو میں نے بھی اس کے اندر ڈالے ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو پکا لیں گے ماملیٹ اس کے اندر بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اس میں اس بال میں ڈال دیجوں یہاں ایک بلتن میں پانی بہت اچھی طرح سے گرم ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم یہ بلتن اس طرح سے رکھ دیں گے کہ یہ پانی سے صرف ٹچ ہو اور پانی کے اندر نہ جائے اس کے اندر اب یہ چوکلیٹ جو میں نے 100 گرام لی ہے یہ ساری چوکلیٹ اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ چوکلیٹ میلٹ ہو جائے چوکلیٹ ایسا ایسا ملٹ ہو رہی ہے اس میں ایک ٹیل سپونڈ ایل ڈال دیں گے اس میں میں دو ٹیبل سپونڈ ڈال دیں گے اس میں میں دو ٹیبل سپونڈ ڈال دیں گے جو چوکلیٹ ہم نے ملٹ کی ہے بہت زیادہ یہ گاڑی بھی نہ ہو اور بلکل رننگ کنڈیشن میں بھی نہیں ہونی چاہیے بس یہ درمیانی اس میں ہو تاکہ ہم اس کو آسانی سے پیٹ کے اوپر اس کو سپریٹ کر سکیں چوکلیٹ لکھانے کے بعد اس کے پر سینٹر میں ہم یہاں چری لگا دیں گے اب اس کے سائٹ پر جو ہم نے یہ معاملی جو ہے وہ لیمن جوز کے ساتھ تیار کیا ہے یہ میں اس کے سائٹ پر لگا دوں گے معاملیت لگانے کے بعد یہاں ہمارے پاس ایک کپ جو ہے وہ کشکیا ہوا ناریل ہے یہ ناریل ہم اس کے اوپر لگا دیں گے سائٹ پر صرف ماملیت کیک بلکو تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز یہ کیک تیار ہوتا ہے جس میں اورنج کا فلیور اور لیمن جوز کا بھی فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں چوکلیٹ کا فلیور بھی آتا ہے میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پرس کریں اور کی اپشن پر دیکھ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی